ایک کمرے کے اندر ساپ گھس گیا تھا یہاں پر جنگل میں رہتے ہیں فارم ہاؤس میں تو ہم یہ فارم ہاؤس کو کوئی ایک دم بڑھانی بنایا جیسے تھا ویسے ہی ہے تو کمرے کے اندر ساپ گھس گیا تو بچے ڈر گئے تھے تو میں چلا گیا تو مجھے تو لکڑی آئی تو اتنی چھوٹی لکڑی آئی تو میں نے کہا لمبی لکڑی دو تو پھر ایک لمبی لکڑی آئی تو میں نے ساپ کو اٹھایا بڑے پیار سے اور اس کو بہار لے گیا اور ساپ بھی بڑا پیار سے لپڑ گیا اس کے اوپر پھر وہ ساپ دیری دیری لکڑی چڑھنا شروع کر دیا میرے ہاتھ پہ آ گیا تو میں نے ساپ کو یوں لے لیا دوسرے ہاتھ میں اور وہ لکڑی چھوڑ کے ساپ کو میں نے پکڑ لیا چھوڑنے کے لیے تو یہاں کے جتنے بھی گاؤں والے ہمارے جو سٹاف ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ کنداری ساپ ہیں تو ان نے زور سے چلایا کنداری 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 تو وہ ساپ کو سمجھایا کہ وہ کنداری ہے اس کو کٹنا ضروری ہے تو وہ اس نے مجھے ایک بار ڈسا پھر چاولا 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 کہ کٹا 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 اتنا زور سے ایک شور ہوا تو وہ اس کو سمجھایا کہ اچھا یہ کٹنا ہوتا ہے تو پھر اس نے ایک اور بار کٹا پھر ہسپیٹل 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 اتنا کموشن ہو گیا تھا ہاں پر کہ وہ زائلہ ٹائپ کا سامپ ہے تو پھر اس نے تیسری بار اور کٹا تو پھر میں نے اس کو سامپ کو بڑے پیار سے چھوڑ دیا اور پھر ہم ہسپیٹل چلے گئے اور ہسپیٹل میں پتا چلا کہ یہ الگ قسم کا سامپ ہے وہ جو کنداری جو کریٹ ہے کریٹ ہے لیکن یہ وہ الگ کریٹ نہیں ہے تب پھر واپس آئے اور وہ سامپ یہی پر تھا تو ہم نے وہ سامپ کو پیار سے واپس یہیں پہ چھوڑ دیا اب آپ کی طبیعت تو کسی لگ رہی ہے آپ بس ہے وہی ہے ٹھیک ہے